اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمینہ فیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کرتی ہوں جانے براک پارٹ نائن مہرین آنٹی نے بھیجا تھا وہ جواب دیتا لب بھیج گیا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور سامنے شاہویز کھڑا تھا شاہویز جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے قسم خدا کی میں غلطی سے یہاں آ گیا تھا شاہویز کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر وہ تیزی سے بولا تھا جبکہ مہرین کو مسکراتے دیکھ کر اس نے مٹھیاں بھیج لی تھی دیکھ لی اپنی بیوی کیسے لچن ہے اس کے کہ گھاڑ گھاڑ کے مردوں کو اپنے گھر اپنے کمرے میں بلانے لگی ہے مہرین چیختے ہوئے بولی تھی اور پاکیزہ کی طرف بڑھتی تھی جو اب بیٹ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی اس جیسی کمزاز سے یہی امید کی جا سکتی تھی اب میں اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دے سکتی شاویز وہ شاویز کو ہٹاتی باز اسے پکڑے پاکیزہ کو باہر لے گئی تھی اور بینہ اس کی پریگنسی کا خیال کیے اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا شاویز تیزی سے پاکیزہ کو پکڑنے گیا تھا جب وہاں کھڑے وجود نے پاکیزہ کو تھاما تھا اس کے پیچھے ہی براغ بھی کھڑا تھا لو آ گئی اس کی بھگوڑی بہن لے جاؤ اپنی کمزاد بہن کو آئرل کو دیکھ کر مہرین فنکاری تھی اس کا شادی پر شاویز کو نکاح کے وقت چھوڑ کر بھاگنے کا یادہ یاد کرتے اسے شدید گصہ آ گیا تھا یہ بڑھا شخص کون ہے مہرین نے براغ کو دیکھتے پوچھا تھا آئرل نے گصے سے مہرین کو گھورا تھا پاکیزہ کو کھڑے کرتے اس کے بھرے بھرے وجود کو آئرل نے اپنی باغوں میں سمیٹا تھا جو اس کے ساتھ لگی سسک رہی تھی یہ جو آپ مجھے بھگوڑی بول رہی ہے اپنے اس بیٹے سے پوچھے آپ کی اس بیٹے نے مجھے نیویوک نوکری دلوا کر یہاں سے بھگایا تھا تاکہ اپنی محبت اپنی چاہت پاکیزہ سے شادی کر سکے پوچھے اپنے اس نام نہات بیٹے سے کیا یہ سچ کہہ رہی ہے شاویز کی طرف مہرین نے دیکھا تھا جی موم وہ سچ کہہ رہی ہے کیونکہ پاکیزہ میری محبت تھی آپ اس سے کبھی میری شادی نہ ہونے دیتی اس لئے میں نے یہ کیا تھا اور میری بیوی کے کردار پر اور میرے دوست پر الزام لگانا بند کریں مجھے پہلے ہی نازیہ فون کر کے آپ کی پاکیزہ کو گھر سے نکالنے کا بتا چکی ہے پتہ نہیں موم آپ کے اندر اتنا زہر کیوں ہے میں نے ہمیشہ پاکیزہ کی بجائے آپ کی سائیڈ لی مگر اب حد ہو گئی ہے میں اب آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا جس گھر میں میری بیوی ہی محفوظ نہ ہو وہاں رہ کر میں کیا کروں گا میں یہ گھر چھوٹ رہا ہوں میں نے نیا گھر لے لیا ہے آپ سے ملنے آتا رہوں گا مگر اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ بولتا ہوا ایرل کے پاس آیا تھا اور اس سے پاکیزہ کو لے کر اپنے حصار میں قید کر لیا تھا کیا بکواس کر رہے ہو شاہویز تم ایسا نہیں کر سکتے مہرین چیخ رہی تھی جبکہ شاہویز انہیں اگنور کرتا حیدر سے معذرت کرتا پاکیزہ کو وہاں سے لے گیا تھا یہ ایک بات آپ کو بتانی دی پھوپو جان پاکیزہ کسی کا گندہ خون نہیں ہے اور نہ ہی ہم وہ کمزاد نہ ہی وہ کمزاد ہے وہ پاپا کی ہی دوسری بیوی کی بیٹی ہے مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو ایک نفرت بھری نگاہ مہرین پر ڈال کر بھراک کے ساتھ چلی گئی تھی وہ یہاں اپنی بہن سے ملنے آئی تھی اور مل چکی تھی پاکیزہ آئرل کے باپ کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی مگر اس کا علم کسی کو نہیں تھا ان کے خیال سے پاکیزہ کو آئرل کے باپ نے کہیں سے گود لیا تھا مگر حقیقت صرف آئرل کی ماں جانتی تھی مگر وہ حسد سے شروع سے ہی پاکیزہ کو گندہ خون اور کمزاد کہہ کر ٹوچر کرتی تھی اور یہی حال مہرین کا بھی تھا اسی طرف جب ان کے والدین ایک ساتھ خالی کے حقیقی سے جاں ملے تو مہرین نے شاہویز کا رشتہ آئرل سے تیہ کر دیا مگر شاہویز تو معصوم پاکیزہ سے محبت کرتا تھا اسی لیے اس نے پاکیزہ سے شادی کرنے کے لیے آئرل کو یہاں سے بھگا دیا اور آئرل بھی شاہویز کی محبت سے واقف تھی اسی لیے وہ چلی گئی تھی مہرین اب خالی گھر کو گھور رہی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکیزہ بھی اس کے بھائی کا خون تھی وہ اپنی خود ساختہ نفرس سے اپنے بیٹے کو بھی بدگمان کر چکی تھی اب اس کے پاس پچتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا تھا اب دو سال بعد با 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 دو سالہ ارمغان ٹوٹے بھوٹے لہجے میں شاہویز سے کھیلتا مسکرہ رہا تھا پاکیزہ کی پرگننسی میں کافی مشکلات پیش آئی تھی جس کی وجہ سے وہ کومہ میں بھی جا چکی تھی مگر اللہ کے کرم سے وہ دو مہینے بعد ہی کومہ سے باہر آ گئی تھی لیکن اس کے اب دوبارہ ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے مگر وہ لوگ ایک ہی اولاد کو پا کر بہت خوش تھے پاکیزہ بھی اب خاصی سمجھدار ہو چکی تھی ایک سال پہلے ہی مہرین مز چکی تھی شاہویز کافی دکھی ہوا تھا مگر پاکیزہ نے اسے سنبھال لیا تھا میرا شیر میرا بیٹا اس کے بابا بابا پکارنے پر شاہویز نے زور سے اس کا گال چوما تھا اور اسے ہوا میں اچھالنے لگا تھا نہ کرے شاہو گر جائے گا اسے ارمگان کو اچھالتے دیکھ کر پاکیزہ بولی شاہویز نے ہستے ہوئے اسے دیکھا اور ارمگان کو ایک طرف بازو میں اٹھاتے اس نے پاکیزہ کو اپنا دوسرا بازو کھول کر اپنے پاس آنے کو کہا پاکیزہ اس کے پاس آئی شاہویز نے اس کا سر چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا اتنا کام مت کیا کرو میری جان اور تھوڑا وقت ہم دونوں کو بھی دے دیا کرو شاہویز کے شکوا کرنے پر وہ مسکرہ اٹھی تھی وہ جتنا مرضی ٹائم انہیں دے دیتی شاہویز کا ہمیشہ یہی گلا رہتا دو سال سے ان کی زندگی پرسکون تھی وہ لوگ ہسی خوشی رہ رہے تھے پاکیزہ کے لیے شاہویز کی محبت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی دوسری طرف آئیرل دھیرے چلو یار سوری جانے براغ پلیز رک جاؤ براغ آئیرل سے بولا تھا جو تیزی سے چلتی اپنے روم میں داخل ہو گئی تھی اس نے جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تھا براغ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا دو دروازے کو چھوڑ کر مو پھلا کر بیٹ پر آ کر بیٹ گئی تھی براغ نے آج اسے باہر لے جانے کا وعدہ کیا تھا مگر کام مصروفت کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا دو سال میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافے قریب آ چکے تھے غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے تھے زندگی پرسکون اور حسین تھی اور اب آئیرل کسی کی باتوں میں بھی نہیں آتی تھی آئیرل پرگننٹ تھی اس وجہ سے بھی وہ آج کل موڑ بنا کر رکھتی تھی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے براغ آپ چیزیں بھی بھولنے لگے ہیں وہ مو پھلائے بولی تھی براغ نے اسے مسنوئی گھوری سے نوازا تھا اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے جانے براغ وہ اس کے قریب آتا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ چکا تھا جانتا تھا کہ وہ اس کے اور قریب بیٹھنے پر مزید ناراض ہو جائے گی میں اور بیبی کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ کی وجہ سے میں ساری چوکلٹس کھا گئی اب میں اور موٹی ہو جاؤں گی وہ سیسی کرتی رونے لگی تھی بچارہ براغ گھبرا ہی گیا تھا جانے براغ پلیز آئیم سوری رونا بند کرو یار تم اچھی خاصی پیاری ہو اور موٹی بلکل بھی نہیں ہو وہ اس کو اپنے حسار میں لیتا اس کے سر پر لب رکھتا ہوا بولا تھا جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس نے براغ کو گھورا تھا براغ دیرے سے ہسا اور اس کی ناک دبا کر بولا میں بلکل جھوٹ نہیں بول رہا تم بیبی کے ساتھ بہت کیوٹ لگ رہی ہو جانے براغ اس کے گال کو چومتے اس کے آنسوں صاف کرتا براغ بولا اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ باہر گھومنے چلتے ہیں اس کے دوسرے گال پر بھی اپنے لمس چھوڑتا براغ بولا تھا جبکہ اپنی تعریف سن کر آئرل بھی خوش ہو گئی تھی اور اس کا گال چومتی تیار ہونے کیلئے چلی گئی تھی براغ نے دل فریم اس کراہت کے ساتھ اس کا بھرا بھرا سرابہ دیکھا تھا براغ کی زندگی میں بہت دکھے تھے مگر اب اس کی زندگی بہترین دن زندگی کے بہترین دن تھے جو وہ آئرل کے ساتھ گزار رہا تھا اور اب کچھ مہینوں بعد اپنی اولاد کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی فیملی مکمل ہو جانی تھی اور اس دن کا براغ کو بے سبری سے انتظار تھا وہ اپنی خوشحال زندگی کو دیکھتا ہر روز خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا کہانی ختم تو یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی جنہوں نے میری یہ کہانی پوری نہیں سنی وہ میرے چینل پر جا کر اس کہانی کی پوری کشتیں سن سکتے ہیں آپ کو پلی لیسٹ میں ساری کشتیں ایک ساتھ ہی مل جائے گی تو امید کرتی ہوں کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت ایڈونچر بہت ہی تھریلر قسم کی یہ کہانی ہے لیکن بہت ہی پیاری ہے اور انشاءاللہ ایسی ہی اور بہت ساری کہانیوں کے ساتھ تو ہم ملتے ہی رہیں گے لیکن اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ یا کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ